رب زیدنی اللہ شریف جو ہے وہ ترپردیش کے انہوں میں ایک قصبہ ہے اس میں اللہ کے تمام والی آرام فرما ہے جیسے مدینہ تولیہ کہا جاتا ہے اسی کے سبب آج ہم صفی پر صلی تشریف لائے ہیں اور یہاں کے ایک عظیم ہستی حضرت مسعود اللہ شاہ بقی رحمت اللہ علیہ جو کسی سے والی مزار کے نام سے مشہور ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں وہاں پر حضرت مسعود اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک بنا ہوا ہے انشاءاللہ یہ کانچ کے مزار کے نام سے مشہور ہے یہ اس کے لئے مشہور ہے کیونکہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے جو اس کے اندر بنایا گیا ہے وہ کانچ کا بنا ہوا ہے اور دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دیکھنے والے کا گلوب منور و مزلہ ہو جاتا ہے جس کے سبب اسے کانچ والی مزار کے نام سے جانا جاتا ہے اور بڑی مشہور و معروف درگاہ ہے یہ صفی پر کی تمام زائرین آپ کے ہاں کی دتو محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور زیارت کا صرف حاصل کرتے ہیں دوستو صفی فرمہی اللہ کے ایک برگزیدہ ولی حضرت مقدوم صاحب صفی رحمت اللہ علی کا آستانہ مبارک ہے جن کے نام پر یہ کسبہ برسا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کا بھی و لاغ میں نے بنایا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے آپ ان کی درگاہ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو سیسے والی مزار کے زیارت کرواتے ہیں اور خود بشرف حاصل کرتے ہیں اللہ کے پاک ولی کے آستانے پر خسمو میرے زبان لٹانا سرو کیا 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 منگر نکیر نے کہا یہ کون ہے بتا تو آسک نے بس درو تو سنانا سرو کیا سنانا سرو کیا سنانا سرو کیا سنانا سرو کیا خسمو میرے زبان لٹانا سرو کیا جنت بھی مذکرا کے مجھے دیکھنے لگے جنت بھی مذکرا کے مجھے دیکھنے لگے جنت بھی مذکرا کے مجھے دیکھنے لگے اور میں نے جمعہ کا باؤ دبانا سرو کیا اور میں نے جمعہ کا باؤ دبانا سرو کیا نبانا سرو کیا نبانا سرو کیا اور بکری کے ساتھ سے ربابر کھیلنے لگے بکری کے ساتھ سے ربابر کھیلنے لگے بکری کے ساتھ سے ربابر کھیلنے لگے اور جب بکریہ نبی نے چرانا سرو کیا اور جب بکریہ نبی نے چرانا سرو کیا چرانا سرو کیا چرانا سرو کیا اس بو میری زمان لٹانا سرو کیا لٹانا سرو کیا چرانا سرو کیا اور جب جمعت